آپ کو لگتا کہ یہی ٹائم ہے جب آپ اس طرح کی مووی ریلیز کرتے ہیں نقصان ہوا تو ہم نے اس مووی کو اگر دکھایا تھا اس کا مارل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ٹیرریزم کو نکارنا ہے کشمیری پندیز کا جہاں تک ایکزوڈس کا سوال ہے یہ بہت ہی دکھتا ہے آج تک ہمیں وہ فیلنگز ابھی بھی آتی ہیں جب ہم اکٹے ہو کے آپ کو یقین ہی آئے گا ایک زمانہ تھا نائنٹیز کے بیچ میں میں بھمنا میں رہتا تھا ہم نے ایک کشمیری پندیز کی فیملی کو ان کے ٹرنکس کو ان کی اٹیچیز کو گاڑی میں بارکے خود سیاہ کیا وہ چیزیں ہمیں ابھی تک بھولی نہیں ہیں کشمیر کا بچہ بچہ یہی چاہتا ہے کہ جمہو کشمیر کا ہندو مسلم سکھ اتحاد والا جو نعرہ تھا وہ قائم اور دائم تب ہی ہے جب ہمارے یہاں سے گئے ہوئے کشمیری پندیز بھائی بین باپس مڑ کے یہاں کشمیر میں آتے ہیں تو پھر جمہو کشمیر کو ایک گل دستے کی ماندن یہاں رکھتے ہیں لیکن آج اس فلم کا ریلیز ہونا صرف اور صرف لوگوں کے بیچ میں یہی ہے جو پیار محبت کا تھوڑا تین سو ستھر کے ٹوٹنے کے بعد اب تھوڑا نزدیک آنا شروع ہوا تھا اس کو ایک اور گیپ مل گیا اور لوگوں نے آج کونس پالیسیز پھر شروع ہو گئی ہیں اور ہندو مسلم اور سکھ مسلم کی جو نفرت ہے اس کو ایک پھر اچھال دیا ہونا آج بیبیک اگنی ہوتری جی نے میں سرکار سے کہاں کے براڈکاسٹنگ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک ہوں گا کہ یہ فلم جتنی جلدی ہو سکے اس کو یا تو سنسر کیا جائے تاب تک جب تک اس کی complete story reveal نہیں ہوتی ہے اور ایک complete moral لوگوں کو یہ نہیں ملتا ہے کہ ایک بہت ہی بیان کو بہت ہی برا ناسور ہے جو نہ سکھ کے لیے جا نہ مسلم کے لیے اور نہ ہندو کے لیے قبول ہوگا بلکہ اس مووی میں تو میں تو سجس کرنا چاہتا ہوں ایک اگنی ہوتری جی کو ان کو کشمیری سکھوں کا جو پچھلے تیس سال سے اسی پریشانی اور اسی مصیبت میں چٹان کی طرح اگر کشمیر میں بیٹھے ہیں کیا ان کو درشانہ ان کا کام نہیں تھا نبے ہزار سے لے کے ایک لاکھ کے قریب یہاں کے لوگ مارے کے جس میں مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے پندیت بھی تھے آرمی والا تھا پولیس والا تھا پول جلے بلڈنگیں جلی سڑکیں توڑی گئی کیا اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے تھے